بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی بار ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سیدنہ خالید بن ولید نے ایرانی جنرل خرمت سے مقابلہ کرنے سے پہلے اسے ایک خط بھیجا اور خرمت کو تین آپشن دیئے پہلے آئے کہ اسلام خوبا کر لو اور سلامت رہو دوسرا جذیہ آتا کرو تاکہ تم تحفظ مل جائے نہیں تو تمہارے مقابلے میں ایسی قوم ہے جو موت کو زیادہ پسند کرتی ہے اور اتنا ہی پسند کرتی ہے جتنا تم زندگی کو پسند کرتے ہو اور ایرانی جنرل خرمت نے یہ تمام شرطیں ٹھگرا دی اور جنگ کی تیاری کرنے لگایا ایرانیوں کی سلطنت ساسا نے امپائر کی طرف عظیم عرب لشکر چلا آ رہا تھا یہ ایرانیوں کی زندگی اور موت کی لڑائی تھی سیدنا خالید بن ولید کی کمانڈ میں آنے والے اس مسلم لشکر کو روکنے کے لیے خرمت اپنے طاقتور کمانڈرز گرسہ وار دستوں اور پیدر فوج کے ساتھ قادمہ کی مقام پر صف باندھے کھڑا تھا اسے اس عرب لشکر کا انتظار تھا لیکن یہ سہرائی لشکر تو آیا ہی نہیں گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد صبح سے شام تک دور دور تک مسلمانوں کی لشکر کا کہیں کوئی نام نشان نہیں تھا لشکر کہاں رہ گئے میں ہوں امتشیر صدیقی اور مرد مجاہد سریز کے تیسرے چپٹر میں ہم آپ کو یہ سب دکھا رہے ہیں مارچ 633 میں 48 سال کے سیدنا خالی بن ولید نے 18000 جوانوں کے ساتھ ایرانیوں کے خلاف فوجی مہین کا آغاز کیا انہوں نے اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کر کے ایک ایک دن کے فاصلے سے روانے کیا اور خدا آخری دستے کے ساتھ رہ گئے یہ انتظام اس لیے تھا تاکہ چھوٹے اسے میں فوج کی اسپیٹ تیز رہے رفتار میں کوئی کمی نہیں آئے مسلم جنرل سیدنا خالی بن ولید کے لشکر کا پہلا ٹارگٹ عبلا شہر تھا اس شہر کے کچھ فاصلے پر قادمہ وہ مقام تھا جہاں ایرانی جنرل خورمس اپنے لشکر کے ساتھ سیدنا خالی بن ولید کی فوج کا انتظار کر رہا تھا یہ جگہ آج کے کوئیس سیٹی سے خلیج فارض جاتے ہوئے قریب چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں حرمس کو انتظار کرتے ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے لیکن مسلم لشکر قریب یہ ہونے کے باوجود دکھائی نہیں دے رہا تھا حرمس کی بیچیں نہیں بڑھتی جا رہی تھی حرمس نے ادھر ادھر جاسوس دوڑا ہے کہ پتا تو چلے کہ آخر مسلم لشکر کہاں رہ گیا جب جاسوس واپس آئے تو حرمس پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی اس کے جاسوس نے وہ خبر اس کو دی سیدنا خالد بن ولد کا لشکر ایک ایسے راستے سے آ رہا تھا جو تھا تو بہت لمبا مگر اسی حیران جنرل حرمس کو اسے اس راستے سے آنے کی خطعی امید نہیں تھی وہ قادمہ کے بجائے اس کے متعوازی ایک اور راستے الہفیر سے آ رہے تھے آپ نقشے میں دیکھیں تو صاف سمجھ سکتے ہیں کہ عرب لشکر اور الہبلہ سٹی کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی خرمس کا شہر مسلم لشکر کے سیدھ حملے کی زد میں تھا نشانے پہ تھا خرمس نے بوکلا ہٹ میں اپنے لشکر کو الہفیر پہنچنے کا حکم دیا تاکہ الہبلہ کو بچایا جا سکے ایران فوج نے جلد بازی میں اپنا سامان پیک کیا اور الہفیر کی جانب مارچ شروع کر دیا لیکن یہ ایرانی فوج کی ایک اور بڑی غلطی ہی ثابت ہوئی اس لیے کہ سیدنا خالید بن ولی کی حکمت عملی ہی یہ تھی کہ وہ ایران لشکر کو لڑائی سے پہلے اچھی طرح تھکا دیں گے خواتین عوضرات اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی وہ یہ کہ ایرانی فوج حرمس کا لشکر ایک شہری فوج تھی اور یہ ایرانی سپاہی کافی آسان زندگی کے عادی تھے بنسبت سہرائی عربیوں کے پھر ایرانی بھرسوار دستوں کے علاوہ آخری فوج تو پیدل ہی تھی پھر ہر سپاہی کے پاس ہتھیانوں کے علاوہ بھاری سامان بھی تھا اور بھاری سامان کے ساتھ ریگستان کی چلچلاتی دھوپ میں ان شہری سپاہیوں کو لمبا سفر کرنا بہت مشکل کام تھا سیدنا خالید بن ولید پر مارکت الارا کتاب لکھنے والے آغا عبراہیم لکھتے ہیں ہر ایرانی سپاہی کے پاس ایک ذرہ بختر ایک بھاری نیزہ ایک تلوار فولادی ہلمیٹ اور کلہاری دو کمانا اور کچھ تیر ہوتے تھے اس کے علاوہ کھانے پینے کا سامان اور ٹینٹ وغیرہ الگ سے ہوتے تھے اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ عرب لشکر کے پاس کیا تھا ایک ذرہ بختر ایک بھاری نیزہ اور ایک تلوار پھر وہ سہراؤں کے پالے جنگجج تھے جو کہ بہت کم خوراک کے ساتھ اٹھو کی پیٹھو پر کئی کئی دنوں تک سفر کرنے کے عادی تھے بھوک پیاس برداشت کرنا ایرانیوں کے بنسبت ان کے لئے بہت آسان گان تھا اور ان کے پیدل لڑنے والے بھی اٹھو پر سوار تھے اس وجہ سے انہیں تھکان کم ہوتی تھی یہی ان کا پلس پوائنٹ تھا اور یہی وہ ٹریپ بھی تھا جس میں مسلم صفحہ سالار ایرانیوں کو گھیر کر لے آئے تھے دوستو یہ رفتار کا اسپیٹ کا ٹریپ تھا وہ ایسے کہ جیسے ہی بھاری بھر کم ایرانی فوج دو دن کا اسی کلومیٹر کا سفر کر کے الہفیر پہنچی تو خالید بن ولید اور ان کی فوج کا یہاں پر نام و نشان نہیں تھا جبکہ جاسوس نے پرفیکٹ خبر دی تھی سیدنا خالید بن ولید اپنی حلقی لیکن تید رفتار فوج کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے جہاں حرمس پہلے موجود تھا یعنی کازمہ اور ادھر حرمس کو اس سرپرائز کا علم ہوا تو اس نے فوج کو پھر کازمہ چلنا کا حکم دیا ایرانی صفائی ایک بار پھر کندوں پر بھاری سامان اٹھائے کازمہ کی طرف چل پڑے یہاں خالید بن ولید اپنی فوج کے ساتھ پہلے ہی موجود تھے لیکن اب تک بھی ایرانی فوجیوں کے تھکان سے حسنہ پست ہو چکے تھے اور خالید بن ولید کی اسٹیٹیجی کامیاب رہی اب میدان جنگ ان کے مطابق تیار تھا کھلا سہرہ ان کے سامنے تھا اور سامنے کازمہ شہر انہوں نے اپنی فوج کی صفوں کو اس طرح ترتیب دیا تھا کہ اگر کسی وجہ سے پیچھے نہ پڑے تو کسی ریگستانی یعنی سہرہ میں پسوا ہو سکیں پھر ان کے لشکر میں ترتیب کچھ یوں تھی کہ سینٹر میں یعنی مرکز میں خود خالید بن ولید موجود تھے جبکہ دائیں اور ماہیں کی بازو کامانڈر حاسم بن عمر اور آدی بن حاتین کے ہاتھ میں تھی عربوں کے مقابلے میں بھی سینٹر میں جنرل حرمت تھا جبکہ اس کے دائیں اور بائیں دو سینئر کمانڈر عباز اور انوشہ جان کر رہے تھے یعنی فوج کے پیچھے کازمہ شہر اور سامنے عرب لشکر کی طرف دور دور سے ختم ناگ رہ گیستان ہسٹورین کے مطابق اٹھارہ ہزار عرب لشکر کے سامنے ایرانیوں کی فوج چالیس ہزار سے کچھ زیادہ تھے ایرانی فوج کو ایک ایڈوانٹیج یہ بھی تھا کہ اس نے کازمہ کے قریب پانی کے دخیروں پر خفضہ کر رکھا تھا اس سے عرب لشکر کو بڑا مسئلہ ہو گیا پیاسے سپاہیوں کے ساتھ اپنے سے دو بنی فوج کا مقابلہ کرنا آسان کام تو نہیں تھا لیکن اسی دوران قدرت نے عربوں کی مدد فرمائی کہ اچانک گھٹا چھا گئی اور تیز بارش ہونے لگی اسے مسلمانوں کے صفوں کے پیچھے گڑوں میں لبا لب پانی بھر گیا اس سے ان کی پیاس بھجی اور اب وہ لڑنے کے لیے تازہ دم ہو گئے تھے لیکن یہاں ایرانیوں نے ایک ترقیب لگائی ایک ایسی ترقیب جس نے اس جنگ کو ایک تاریخی نام دے دیا اور وہ نام کیا تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے ایرانیوں نے حیرت انگیز کام کیا کہ انہوں نے اپنی فوج کی اگلی صف کو زنجیروں سے جکڑ دیا یعنی باند دیا ہسٹورین آغا ابراہیم کے مطابق ایرانی فوج میں اپنے سپاہیوں کو باند دینے کا عام رواج تھا تین سے لے کر دستک سپاہیوں کو ایک چینس سے سامنے سے باند دیا جاتا تھا ایسا وہ اس لیے کرتے تھے کہ دشوان کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں اس لیے اس جنگ کو ملامت الزاتل سلاتل یعنی زنجیروں والی جنگ یعنی بیٹل آف چینس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سید اوران حرمس نے ایک اور پلان بھی بنا رکھا تھا وہ پلان یہ تھا کہ عرب لشکر میں صرف اور صرف ایک شخص کو جان سے مار کر جنگ جیتی جائے بہت خطرناک پلان تھا حرمس کا اور وہ شخص تھا مسلم جنرل سیدنا خالید بن ولید اور پلان بہت سادہ تھا خالید بن ولید کو ون آن ون کے لیے للکار آ جائے گا اور جیسے ہی وہ اکیلے لڑنے کے لیے میدان میں آئیں گے تو ایکسورٹ خاتلوں کا ایک گروہ ان کا قتل کر دے گا سو خواتین و حضرات جنگ کے آواز میں دونوں فوجیں آمنے سامنے صرف آرہا ہو گئیں اور حرمس کے پلان کی مطابق ایرانی سپاہیوں خاص گروہ نے سیدنا خالید بن ولید کو للکارنا شروع کر دیا کہ کہاں ہیں عرب سالار سامنے آؤ سامنے آؤ ان آوازوں کی گلی میں ایرانی جنرل حرمس آگے بڑھا اور اس نے خود نے ون آن ون مقابلے کا چیلنج دے ڈالا اس پر سیدنا خالید بن ولید نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور حرمس کے سامنے پہنچ گئے حرمس گھوڑے سے اترا تو یہ بھی گھوڑے سے اتر گئے اور دونوں میں مقابلہ شروع ہو گیا دونوں کمانڈرز کچھ دیر تک ایک دوسرے پر وار کرتے رہے لیکن کوئی بھی کسی کو گہرہ زخم نہ لگا سکا چند لمحوں بعد حرمس نے سلوار بھی پھیک دی اور ڈال بھی زمین پر ڈال دی سیدنا خالید بن ولید نے بھی ایسا ہی کیا دونوں کمانڈرز اب ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے ایک موقع پر جیسے ہی سیدنا خالید بن ولید حرمس کے قریب پہنچے اس کمبخص نے انہیں بازوں میں جکڑ لیا اور اپنے سفائیوں کو اشارہ کیا اگلی صرف میں کھڑے سفائی کلواریں نکال کر سیدنا خالید بن کی طرف بڑے اور انہیں گھننے لگے ایک لمحے کے لئے یوں لگا کہ حرمس کا پلان کامیاب ہونے والا اور وہ سیدنا خالید بن ولید کا قتل کر دیں گے لیکن مسئل سپاہ سالان صاحب رسول سیدنا خالید بن ولید کے اعلی دماغ میں زبردست آئیڈیا آیا بہت تیزی سے حرمس سمیت تیز گھومنے لگے اب ایرانی سفائیوں کے سامنے وار کرنے میں پریشان ہی آگئی کیونکہ گھومتے ہوئے تلوار یا نیدہ حرمس کو بھی لگ سکتا تھا ابھی وہ اس تاک میں تھے کہ عرب لشکر کی طرف سے ایک گھڑ سوار تیزی سے ایرانی سپاہیوں کی طرف آیا اور ایرانی سپاہیوں کو کٹ کر رکھ دیا اسی لمحے حرمس کا دھیان ایک لمحے کے لئے بھٹکا اور سیدنا خالید بن ولید نے اسی پل کا اسے ایک پل کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جسموں کو تیز چھٹکا دیا اور حرمس کی گرفت سے خود کو آزاد کیا حرمس دور جا گرہ اس کے بعد حرمس کا کیا حشب ہوا کیا اس نے سیدنا خالید بن ولید کو قتل کر دیا سیدنا خالید بن ولید میں وہ جنگ جیت لی وہ گھرسوار نوجوان کون تھا جو اچانک ان کے سامنے آ گیا تھا یہ سب ہم آپ کو مجاہد کی چوتھی کھڑے میں بتائیں گے اللہ ناصر اللہ حافظ